اسلام علیکم ویوئر کیسے ہیں آپ آپ بیرونی ملک جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پیسے کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ کچھ ڈر موجود ہے خشہ موجود ہے کہ پتہ نہیں مجھے وہاں پہ کام ملتا ہے یا نہیں جوب ملتی ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے پیسے لگا کے جاؤں اور وہاں سے ناکام لوٹا ہوں آپ نے ایسی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ میں سعودی عرب کو عید قطر جا اور وہاں پہ کام نہیں ملا واپس آ گیا اپنے پیسے بھی برباک کر دی ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو ان لوگوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو اس طرح ناکام لوٹتے ہیں یہ لوگ بغیر تیاری کے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پروپر پریپریشن نہیں ہوتی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ غلط ویزوں پہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یا جو ویزے جن پہ جانا چاہیے وہ ویزا نہیں لیتے ان کمپنیوں کا ویزا نہیں لیتے یہ غلط ریکے سے وہاں پہ جاتے ہیں پھر جب کام نہیں ملتا تو ظاہر ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے اور اس طرح کی یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں میں آپ کو یہ روڈ میپ بتانے لگا ہوں اگر آپ کم پڑے لکھے ہیں تو آپ کس طرح سے مین باہر جا سکتے ہیں اور ایک کامیابی کے ساتھ آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سکیل سیکھنی ہے اگر آپ کم پڑے لکھے ہیں تو یہ میں آپ کو سکیل بتا رہا ہوں کارپینٹر ہے پلمبر ہے الیکٹریشن ہے ویلڈر فیٹر فیبریکیٹر ڈکٹ مین اسی ٹیکنیشن باپ کیٹ اپریٹر کین اپریٹر بوم لوڈر اپریٹر تو اس طرح کی بہت ساری انگینت جوب ہیں جو کہ کنسٹرکشن سے ڈیلیونٹ ہیں گلف کے اندر کیوں کے کنسٹرکشن کا زیادہ تر کام ہے تو آپ یہ والی سکیل سیکھیں آپ کہیں سے بھی کوئی پروجیکٹ پاکستان کے اندر ہے تو وہاں پہ آپ کوئی استاد پکڑ کے یہ سکیل سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اوورسیز ریکریوٹنگ ایجنسیز جو ہیں جو کہ لاہور کراچی اسلامات بہم بڑے سیٹیز کے اندر یہ موجود ہیں ڈیلی نیوز پیپر کے اندر ان کی ایڈ آتی ہے آپ سب ایجنٹ کے طرح ہتھے کبھی نہ چڑھیں جو لائسنس یافتہ ایجنسیز ہیں جو کہ جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے آپ گل سے انتے ہیں ریویو چیک کر سکتے ہیں تو ان کے پاس جائیں تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکلی ویزرٹ ویزے پہ کہیں چلے جائیں یا اللیگلی کہیں جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے آپ کو کام نہیں ملتا ظاہر ہے اللیگل بندے کو کون کام دے گا یا ویزرٹ ویزے پہ آنے کا والے کو تو کام کوئی نہیں دیتا ان ایجنسیز کے پاس آہ ویزے آتے ہیں بیرون ملک کمپنیوں کے ڈائریکٹ وہ آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں اور پھر آپ کو ویزا دلا کے آہ یہاں پہ یا کسی بھی کنٹری میں پھیج دیتے ہیں پھر آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس جوب بھی ہوتی ہے آپ کے پاس کام بھی ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ ایکسپیرنس بھی حاصل کر سکتے ہیں فارج ایمپل آپ کو یو اے ای کا ویزا ملتا ہے دو سال کا وہ ویزا دلاتا ہے آپ دو سال لگائیں جب آپ کے پاس ایکسپیرنس ہو جائیں تو آپ کے اچھی سیلڈی پہ موف کر جائیں اس طرح سے آپ آہ ویزا حاصل کرنے میں آپ جوب حاصل کرنے میں کام بھی آپ ہو سکتے ہیں ڈائریکٹلی آپ کسی بھی کنٹریز کے اندر ویزٹ ویزا یا اس طرح کے ویزے کے اوپر آپ آ جائیں گے آہ اور آپ کو کلچر کا وہاں کا پتہ نہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنا کمپیٹیشن ہے کس طرح سے جوب حاصل کرنے گا تو گاہر ہے پھر آپ ناکام لوٹیں گے پھر جب آپ ناکام لوٹیں گے تو پھر اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے تو بیٹر یہ ہے کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں ایک پروپر ایمپلائیمنٹ ویزے کے اوپر آئیں اور وہیں سے جوب حاصل کر کے آئیں پہلے یہ سکیل سیکھیں اس کے بعد اپنا پروپر ویزا حاصل کریں اپنے آپ کی پروپر پریشن کریں پھر یہاں پہ آئیں تھینکیو فور واشنگ اللہ اللہ